اسلام علیکم ناظرین میں سب زردار آپ کو پروگرام فاتح ٹائم میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین ہم بات کریں گے فاتح کے اندرنی سورطہ پر کیونکہ فاتح کے منفی اثرات پورے ملک پر پڑھتے ہیں پورے ریجن پر پڑھتے ہیں اگر اب رد الفساد جاری ہے کہ ان کے اسے دشتگردی کے جو نیت سورط سے وہ تمام یا تو ختم ہو گئے یا کچھ دشتگردی نے منتقل ہو کر اوہان کے ساتھ جو مالدر ہے اوہانستان کے اندر ادر پناہ لئے ضرور بات کریں گے ایران کے وزیر خان جو پاکستان کا دورہ کیا اور انہوں نے بھی وہی ازام لگا امریکہ پر کے دائش کو سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ یہ جو افغان صدر سابق افغان صدر امید کر رہینی بھی یہ الزام لگا تھا اور روس کا بھی کئی جنگوں پر یہ کہنا ہے کہ امریکی کی طرف سے دائش کی جو تنظیم ہے افغانستان میں اس کو سپورٹ بات کریں گے کیونکہ افغانستان کے جوا ساتھ ہے وہ ڈائریکلی ساتھا جو پاکستان کے علاقہ ہے افغانستان کے ساتھ باردر پر اس پر پڑھتے ہیں پھر اس سے پورے پاکستان پر پڑھتے ہیں اس پر آج ہم تفصیل کے بات کریں گے کہ ساتھا کے اندر کیا سر تحلے اور بار بار منیجمنٹ پر بھی ضرور بات کریں گے اور ساتھ ہی جو افغان علاقہ ہے پاکستان، افغانستان کا علاقہ ہے پاکستان باردر کے ساتھ ادھر کے کون کون سی تنظیم سر گرم ہے اور ادھر افغان حکومت ان کے خلاف کیا کرے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اس کے لئے ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعویٰ دیئے اور فتولہ اور اگرینٹا جن کا تعلق اور اگرینجنسی سے ہے تفاہلی میں ایدھر تشاہر بیس اور احساسی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ طویلہ سے سے ریپورٹنگ کرتے ہیں کام کرتے ہیں آپ کو خوشان دیکھ کے ساتھ ہی تک فرمایا ہے مستقی سفرزی صاحب جن کے سینئر جنرلیس سے نہ پیرا فاتحہ بلکہ افغانستان پر بھی ان کے گئرے نظر اٹھے فتولہ صاحب فاتحہ کے اندر کیا سرطحال ہے اگر ہم دیکھیں اپریشن زردہ سے پہلے اور اب موجود ہے سرطحال کیا ہے بہت شکریہ ہی تینکیو جہاں تک اپریشن کے آپ نے بات کی تو ابھی پہ ہے کہ جو ہمارے تمام کے ترابل ریجن ہیں اس میں یہ ہے کہ اپریشن کا جو وہ ایک سلسلہ تھا وہ تو تقریباً وہ ختم ہو چکا ہے یعنی وہاں پہ آپ فلسکیل یا جو اب کہہ سکتے ہیں کہ جو بالکل ایک جنگ کے سرطحال تھی وہ اب نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اب بھی وہاں سے جو مختلف علاقوں سے نقل مکانی ہوئی پھر لوگ واپس چلے گئے اب بھی جو انا کچھ علاقوں کے لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں وہ مطلب انہوں نے جانا ہے تو وہاں پہ ابھی اب موامان کی سرطحال کو بہتر ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ جو وہاں تبایی ہوئے یہ پچھلی تقریباً پندرہ سولہ سترہ سالوں میں اس پر جتنے مطلب کام ہونا تھا وہ اس طرح کا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اتنے تیزی سے اس پر مطلب عمل درامت ہو جس طرح آپریشن وغیرہ مطلب جس تیزی سے آتنے زرگی عیدت کی بات کی یا عربل فساد کی بات کی وہ جس طرح تیزی سے مطلب انہوں نے علاق شخص کی ہے تو اس طرح وہاں پہ جو مطلب ریکنسکشن یا پندرہ سالوں میں اس طرح نہیں ہوئے جو اب غانستان میں گئے تھے ادھر سات ہزار فیملیز تقریباً اس کے بھی مرحلہ جاری ہے اب دوبارہ ادھر ناتو عزستان آ رہے ہیں واپس تو کیا پیش رکھتے ہیں اس میں بھی جانا اس طرح کے مطلب پہلے بھی رپورٹس آ کے رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو وہ مطلب واپس آ چکے ہیں اور کچھ لوگ شاید اب بھی جانا مطلب سرحب پار جانا پناہ لیے ہوئے ہیں وہ بھی شاید مطلب پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ وہاں سے جو لوگ نکل مکانی کر کے گئے تھے وہ واپس اپنے علاقوں میں آئے لیکن وہ اس طرح میں آپ کو جس طرح بتا رہا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ آپریشن والا مرحل نہیں ہو لیکن وہ باقی جو لوگ توقع کر رہے تھے کہ وہاں پہ مطلب تیزی سے زندگی کے معامولات ہیں وہ تیزی سے بحال ہو تعمیراتی کام ہو وہ ارفا ترکچر ہے اس پر ابھی تک کتنا خاص کوئی کام نہیں ہوا ہے سکول ہے بجلی کا بڑا مسئلہ ہے تو یہ ساری معاملات جو ہیں جس طرح آپریشن ہوا اس طرح ان پر بھی جانا مطلب توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن یہ بلکل ان کو مرجنسی بیسس پر جانے یہ کر رہے ہیں یہ مصطق صاحب اس طرح کے آلی کی بات ہو رہی ہے کہ ای ڈی پیس کی واپسی تو ہو گئی پر ادھر جو سپیشلی سجارت بلکل ڈسٹرپ ہو گئی تھی تو اس کے آرے سے بھی اس عفتے جو غلام خان کا روٹ ہے ٹرانزیٹ روٹ وہ بھی کل دیا گیا تو اس کا صرف نارت وزیستان پر نہیں پوری ریجن پر کیا ساتھ مرتب ہوں گے کیا غلام خان کے راہتے پیر سنٹرلیشیا وزیستان کے ساتھ تجارت کل جائے اور ادھر سے بھی سرکس آتے جاتے جائے اور ادھر سے بھی کاروبار سنٹرلیشیا تک تو اکیمن جو ارپا صاحب نے ورد کی کہ ابھی تو کوئی افریشن ہوا نہیں ہوا پاٹا میں لیکن ان گزشتہ اندرہ سالے سالوں میں جو وہاں پر تباہی ہوئی ہیں پھر نیٹنسی کے جیسے اور پھر جو لاس سکیلٹ اسپریسمنٹ ہوئی ہیں ان علاقوں سے ان چار پانچ سال لوگ اپنے گاؤں گھر سے دور ہوئے ہیں تو تقیباً پرام انفرسٹرکٹر جو ہیں گاؤں ان کی دکاروں میں مارکٹیٹرہ سب تباہ چکے ہیں تو زیادہ توجہ تو اس کا کیونکہ اندرہ سائی ہے کہ جو لوگ وہاں پر جا رہے ہیں واپس اگر باجہ اوڑ کے ہوں ممند کے ہوں ایرزے کے ہوں اور شماری غریف کانو جنوب درستان جو لوگ جا رہے ہیں تو ان کو بہت زیادہ مشکلات ہیں کیونکہ آئی پر آفر اوزگار ملکم نہیں ہے جو بیسک فیسلیٹیز ہیں آپ کے تعلیم، صحیحات، بیوی، ٹلی فین اور وہ بھی بالکل نہ آنے کے برابر ہیں تو جو آپ مارکیر تھی آپ کو پتہ رہے ہیں گران شام میں تقریباً بارہ آزار کی قریب دکانیں تھی اور اس طرح در جن مارکیر تھی وہ بھی تباہ چکی ہے بالکل زمین بہت سو چکی ہے تو اس وقت تو کبھی مشکلات ہیں لوگوں کے لیکن یہ جو آپ نے بات کیا کو نمحان سرحق کی گئی افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک روٹ ہے اور یہاں پہلی بھی تیجارت وقت تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان اور پھر آگے ان جادتی سنٹلیشیا تک تو بھو ریسنٹلی اس وقت میں اس بارل کو کولے گیا ہے بلارہ اور چھنگ ٹرچ جو ہے وہ پاکستان سے جا چکی ہے افغانستان لیکن انہوں پر ابھی مشکلات ہیں کہ ان کی جو چک فائرس ہیں اکراز ڈا بولے خوص میں ان کو انہوں نے بھی جلد نہیں دی اور انہوں نے آپ پر بھی تک کرے ہیں اور اس میں خرار کی بھی چیزیں ہیں تو یہ شکایت ابھی تک آ رہی ہیں کہ افغان گورنمنٹ اور افغان جو محکام ہیں ان کی طرح سے اس طرح قطاع نہیں ملیا کہ جو ان کو ایکسپیکٹر تالج ہونا چاہیے تھا مرخمہ ہستہ ہستہ چیزیں جو ہمارے میں ہو جائے گی لیکن سری دنس جو اس وقت تب سے بڑا جو مطلہ ہے جو وہ جا پر جا چکے ہیں ان کو دنیا دی سعودیات کا ہے پینے چاہتانی نہیں ہے اور بگنی نہیں ہے اور یہ ساروڑیاں پر نہیں جا لیکن یہ ہے کمکیشن انہیں آج دو وہاں پر قبولی فاتح نے افغان کیا گا مجھے شمارے وزیستان سے مران شاہ سے کہ وہ دو ماہ چکے ہیں آپ کے جا چکے ہیں واپس ان کا جو سامان کا تباہ چکے ہیں اور دیوارے اپنے چاہتے ہیں کیوں کیا وہ خالی فاتح ہے یہ دنیا دیوارے ہیں بلی نوارے ہیں اور کی طرح کے دنوں جو رسکے ہیں وہ ساعتی ہیں لوگوں کو جانتے ہیں لیکن وہ ابھی تک اپنا یہ پرانا ان کا ٹلیفون نظام کا بہار نہ کر سکا انہیں پیسے بھی دیئے تو یہ بنیادی بسائل ہیں اچھا بہت چکتان ہو جائے رہے ہیں چکروز کے زیادے ہیں اس لئے ایک دنوں سے دوسرا گاہیں اور پھر وہ آپ کو بتائیں تو کچھلے لیکشت اب انہوں نے حکومت نے علان کیے ری صاحب یہ جو بات کی سب علیہ صاحب نے کہ اذا حکومت نہیں کرائی تجارت میں بھی جس طرح یہ باتیں تو ہم نے سنیا اپریشن زرگلزک کے اچھی ہم نے دیکھا کہ جو پری بہن хоть ادر جا رہے تھے تو ادھر سے کوئی کسی قسم کی کروائی نہیں ہوئی ان کے خلاف پیر وہ اندکیس تارے ادھر سے اپرید کرتے ہیں افغانکستان کا جو علاقہ ہے پاکستان ادھر کوئی حکومت کروائی نہیں کرتی افغان حکومت تو یہ کس طرح پیشت آ سکتے ہیں پاکستان اور افغانستان کہ یہ اندر شرگتوں کے خلاف پیشت آ جائے اور آپس میں ایک اعتماد کی فیضاکان کرے آپ نے یہ بات کے سرحبتار جو بعض علاقے ہیں وہاں پہ پاکستان کی یہ بالکل شکایت رہی ہے کہ وہاں سے پاکستان پہ حملے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو یہ اس طرح کی بات بھی کی جاتی ہے بلکہ ابھی تو یہ ایک ریپورٹ گیا ایٹی بی بی سی کے کہ افغانستان میں جو حکومت کی رٹھ ہے وہ کوئی پیان پیشت چپ سے اچھانی سوشد علاقے تو انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً ادھر تک ان کی رٹھ ہے باقی جو ساتھ کیسے جو علاقہ ہے وہاں پہ یہ تو طالبان ہیں اب وہاں طالبان ہیں یا جو باقی دائش ہیں یا ذکر جو مطلب مسئلہ کنزینے ہیں یا ان کی مطلب عملگاری ہے تو ایک تہاں مطلب ہے اور یہاں مسئلہ جو ہیں وہ اکثر اوقات تو پاکستان کے ساتھ مطلب یہ بات وہ کرتے بھی آئے ہیں کہ اس طرح مطلب بات علاقوں میں ان کی ایکسس نہیں ہے تو وہاں تک اپنے خود کو نہیں بچا سکتے تو وہ کیا کریں گے مطلب کسی دوسرے ملک کو کیسے بچائیں گے تو یہ ایک معاملہ ہے لیکن یہ ہے کہ جو باقی دائشتان اور افغانستان کے یہ مطلب بدقسمتی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات جو ہے وہ اُس کی اکثر بارمار ہوتی ہے مطلب ایسا لگتا ہے کہ کوڈینیشن نہیں ہے حالانکہ دونوں ممالک جو ہے وہ دہشتگردی اور یہ جو مسئلہ تنظیمیں ہیں ان سے تقریباً کوئی چار پانچ دہائیوں سے مسئلہ تاثر ہو رہے ہیں بلطب ایک سے متاثر ہوتے رہے ہیں تو ضرورت ایک سمر کے ہیں کہ ان معاملات کو مطلب ایک سے نمت میں کی بھی یہ ضروری ہے کہ دونوں ممالک اور باقی بھی جو افغانستان میں جو دگر پاور ہے ان سب کو ملک ملکے مطلب ایسی کمپریزنسی سٹیٹیجی بننے چاہیے کہ جو جتنے بھی مطلب مسئلہ تنظیمیں ہیں جو شاید جو ادھر ہو یہاں ہو یا صرف پارو ان سب کے خلاف جو ہے بغیر کسی امتیاس کی کاروئی ہونی چاہیے جی یہ جو قبل میں پیچھلے دینوں قبل پیس کانفرنس کے سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان درشوانی نے کچھ دعوت دی تالیبان کو بھی پاکستان کو بھی کہتا کہ اب مازی کو بولنا چاہیے تو اُس نے کیا پیش رفتے تالیبان نے کیا جواب دیا اُس کا اور پاکستان کی طرف سے کیا گرین سیگنل ملاؤ افغانستان کو اور افغانستان کی حکومت سے خود کیا کریں یہ میرے فرمے احسنی مطلبہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کافی اس طرح کے اپرسوئے ہیں کوشش ہے یہ کہ افغان گورنمنٹ کسی طرح افغان تالیبان کو یا تو ڈیوائیڈ کریں یا ان کو محسطہ لیں لیکن ان کو کبھی کانیابی نہیں ہوئی ہیں اور ابھی جو ریسنٹلی انہیں نے اعلان کیا تو اپپی آلپر تک گئے اور افغان سجل میں کہا کہ تو ہم ان کو مانتے ہیں کہ یہ ایک تنظیم ہے کانیابی آرینی اور دوسرا ہم نے کہا کہ ہم اگر افغان تالیبان چاہیں تو ہم ان کو کابل کے اندر در پر کھلنے کا بھی ان کو سپیٹ کریں گے ان کو جرد دار اس کی بجائے کابل یہاں پہ آجائے اور بچیت کریں اور ہم کو مانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ افغان گورمنٹ کو بھی مانیں اور جتنے ان کے کیجئے ہیں ہم ان کو بھی رہا کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن پر افغان تالیبان نے اس کی پر رد عمل ظاہر نہیں کیا لیکن ان ساتھ یہ تاکہ افغان تالیبان کی جو لیڈرشپ ہے جو لیڈرشپ کونسل ہے اور ہم بریشورہ ان میں پر اس بات کو نہیں مانا اور چونکہ آپ نے پتہ ہے کہ افغان تالیبان ہمیچہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ افغان گورمنٹ کو ساتھ تو کبھی بات نہیں کریں گے کیونکہ افغان تالیبان کے بکل ان کے پاس تسلہ کچھل کرنے کے احتیار نہیں ہے اور شاید بہت مشکل تسلہ کرنا چاہا ہے افغان گورمنٹ کو ان کے پاس احتیار نہیں ہے اور افغان تالیبان یہ بھی جاوہ کرتے ہیں اس لئے افغان تالیبان مجھے مجھے انہوں نے کہ افغان کمک سے ساتھ باتشید کرے گی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ احتیار خود امریکہ کے پاس ہے انہوں نے افغانستان کی پرکبیا کیا ہیا ہے اس لئے ہم دائر بات کریں گے امریکہ سے اور میرے خاند دباؤ دعبا ہے دباؤ مختلف مالک کی طرف سے پاکستان بھی شامل ہے اور پاکستان امریکہ چیف جو باتی مالک ہیں ان کو سفرط کریں گے لیکن یہ دلوں نہیں آرہا ہے کہ افغان تالیبان اس پش کو قبول کریں گے اور ابھی شاید پش یہ ہی آرہی ہے کہ افغان تالیبان اور امریکہ خود یہ جو ہیں باتشید کا سلسل آگے بڑھائیں یہ رکضی صاحب یہ احران خارجہ نے جو پاکستان کا دورہ کیا اور انہوں نے امریکہ بھی یہ حالی سے بھی یہ کہا کہ دائش کو سپورٹ کر رہے امریکہ اور ساتھ یہ بھی کہ ہم کوشش کر سکتے پاکستان کو بھی ساتھ انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور ایران کوشش کر سکتے لیکن اثر نہیں ہمارا جو پہلے تھا تو اس حالے دائش کو افغان حکومت سپورٹ کرتی ہے پاکستان کی اوپر بھی الزام آت لگتے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ افغان اسطان میں ان کی پریزنس جو ہے جس طرح بات کی جاتی ہے کیونکہ وہ ایک لیوکل تنظیت کے طور پر وہاں موجود ہے جس دائش سوریا یا عراق میں جس طرح ایک مطلب ایک گروبل پاور کے طور پر خود کو اس میں منایا ہو ہے تو وہ افغان افغان میں اس طرح کی صورت حال اس کے نہیں ہے یعنی اگر یہاں پر لیلرشپ ان کی ہے تو افغان طالبان سے منحرف لوگ تھے یا وہ چلے گئے ہیں یا جو پاکستان سے کچھ دیگر کنزیموں وہ کنٹیکٹ ہے جس پہلے تھا ابھی یہ ہے کہ سرادوں کے اوپر جانا وہ کافی مطلب نظر ہے افغان حکومت کے پاکستان کی بھی ہے اور باکی جو پاور جہاں پہ ہیں ان کی ہے تو ایسا مطلب آجازان طور پر اس طرح نہیں جا سکتی یہ پہلے ہوتا تھا تو یہ اگزام لگتے رہے ہیں بلکہ جو افغانستان کے صادق صدر ہے محمد کرزی وہ بھی یہ بات جو امریکہ نے جو ہے انہوں نے یہاں پہ لائے ہے لیکن پھر افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا بم جو استعمال کیا گیا وہ بھائی حملہ کیا گیا یہ بھی دائش پر کیا گیا تو یہ بھی مطلب کوئی کنسر نہیں کہہ سکتا کی یہ کیا ہے تو وہ اس پر اعلامات لگتے رہیں گے لیکن ایسا کوئی کنکریٹ چیز نہیں جس پر دروس کیا جاتا فضلی صاحب پچھے جن ایک پنکلش میں دیکھ رہا دائش کی طرف سے تقسیم کیا گیا تا افغانیستان کے علاقے میں انہوں نے لشکر اسلام کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کیا تا ورللائی بھی اس میں نقصان ہوا جائن نقصان ہوا افغانیستان کے اندر افغان طلبان کے ساتھ بھی لائلائم کے خبر آ رہی تی تو ادھر یہ مضبوط ہوئے کیونکہ انہوں نے افغان طلبان کی موجودگی میں یا لشکر اقلام یا تی 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 پی موجودگی میں اگر ایک کوچھ علاقوں پی قبل کیا ہوئے ادھر ان کے بقایدہ ریج دائش کی تو اس سکھا اگر افغان حکومت ایک تیبل پہ آجائے مذاکرات کامیاب بھی ہو جائے تو دائش تو پھر ایک بلا مطلع اتنا بلا مسئل نہیں جتنا کہ افغان طلبان ہے افغان گومنٹ کے لئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت دائش کے ہاں پر لوگ ہیں اور ان کی تنظیم سازی دائش جو ہیں یہ بلکل ایک ایڈیلوجیکل گروپ ہیں اور مسئلہ کی گروپ ہے اور آپ پتہ کہ افغان میں زیادہ جو لوگ ہیں وہ ہمیں پیس کو اپتار کے فال ورز ہیں اس لئے لوگوں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہیں اور ان کی زیادہ تر تشیر ہیں افغان سان کے اندر اس لئے ان کو وہ تشیر نہیں ملی جو افغان تار افغان کو ملی تھی جو باقی مذہبی تنظیمیں ہیں وہاں پہ ان کو ملی ہے اور انہوں نے جب لانچ ہوا یہ دائش تو یہ پاکستان کے تیرا علاقہ ہیں وہاں پہ ہوا تھا اکر 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 ناظیان کا جو اللہ کہیں افغان کے صوبے ننگ ہار میں پہ یہ وہاں پہ 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 ان کے خلاف کاروائی کی تو آپ مجھے بات کی 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 ان کے خلاف یہ برس بات ہو افغان اسطان میں امن کی لئے تو صرف افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ کی ہوگی اور جب ان کے درمیان مشکل ہے تو اگر معاملات ہوگا تو میرے خال میں امار پہلے بھی اتنا فیس فلک نہیں تھا یہ تو چھلتا رہتا ہے اپ اتنی گروب سے ان کے درمیان بھی دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہتے ہیں میرے حال میں اگر افغان طالبان کے ساتھ معاملات ہو جاتے تو دائش اتنا بلا خطر نہیں ہے افغانستان کے لئے جی رضی صاحب اعلیات کے خراب میں میں میڈیا کا کردار بھی چپا ہوا نہیں ہم دیکھتے افغانستان اور پاکستان کے میڈیا بھی افغانستان میڈیا کے ساتھ پاکستان میڈیا پہلی بار ہم دیکھ رہے پیچھے ایک سال سے تقریبا کابل میں پاکستان پہ میڈیا 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 دیکھے میڈیا دونوں مالک کس طرف لے جا رہے بڑکسمت کی بات ہے جو پچھے تقریبا چار پان سالے میں اس چیز میں دلی تیزی آئی ہے بلکہ جہاں تک مجھے یاد کرتا ہے جب یہ اپیس کا واقعہ ہوا تو اس میں باقیدہ یہاں سے مطلب حکومت نے اعلان دیا کہ یہ حملہ سار پار سے اس کی جو پلیننگ ہوئی تھی اور کچھ لوگ مطلب ہمارے کچھ آفیش نے دوری بھی کی اور آر بھی چیف بھی کہ کافی جو نا تو اس کے بعد سے ایک دوسرے کے خلاف یہ الزامات تو پہلے بھی تھی لیکن اس میں کچھ تیزی آئی ہے اور اس کافی جو مہیندیا میں بھی ہمیں چڑھ آرہا ہے تو یہ بری بچکسر تکی بات ہے کہ جب بھی اس طرح اپنے بات کی ابھی کے معمولی سواقع ہوتا ہے تو پاکستانی کا نام لیا جاتا ہے پاکستانی ہوتا تو پر اغرانستان کا نام لیا جاتا ہے اس میں یہ بھی آئے کہ مہار خال میں یہ جو حکومت کے دنش میں تعلقات ہے وہ بھی اس میں ایک قسم کی نیتر کرتے ہیں کیونکہ اگر ایسی تعلقات ہو جیسے افغان افتان پاکستان کے کبھی بستویبہ نہیں رہے ہیں ہر لوگ ایک دوسر اخلاق باتی ہوتی ہے الزام لگائے جاتے ہیں تو اس کا اثر میڈیٹی بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ایک پس میں اشہ ہے کہ یہ حساس ماملہ بھی ہے کیونکہ جب مالک کی بات آتی ہے تو اگر کوئی بہت زیادہ انٹرینیویت بھی ہو یوں ہے افغان سان رہے کے اگر آپ انٹرینیویت بات کرتے ہیں تو پھر اگر تعلقات اس طرح بنے جیسے کبھی نہیں بلکی ابھی جو انڈیا کے ساتھ ہمارے ہیں یعنی انڈیا اور پاکستان کا میڈیا بھی اچھی ہر وقت ایک وار کی صورت نے ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں تو اب وہ صورت حال ہمارے جانا غلق سان کے ساتھ نظر آتی ہے تو یہ اس میں مطلب مہارت چاہیں گے کہ یہ جو فشل میڈیا ہے ایک ریپورٹ میں بڑا آفغان کے اعلیٰ کام کی طرف سے کوٹ کیا گیا تاکہ ہزار فیک ایک 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 جو پاکستان اور آفغانستان کی طلقات کو خراب کرنا چاہتے فشل میڈیا پہ تو کیا ہنا چاہیے آفغانستان کو کیا کرنا چاہیے میڈیا کو کنٹرول کرے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ اچھی ڈیولپمنٹ کی طرف آلام کو لے جائے نہ دونوں ممالک کے بنک سپیس پیدا کرنے میں یا نفرت برانے کردار آدھا کرے جو کرے ہم یہ ہی کسی میڈیا کو کنٹرول کرے لیکن یہ ہم کہ سکھ ہیں کہ ایک زمدار اور محضر میڈیا ہو جس طرح کے باقی ممالک میں ہیں پتک کسی بات ہے ابھی ہماری ممالک میڈیا ہیں پاکستان میں چند سال ہو گئے ہیں پاکستان میں ٹیوی چینل جو ہیں وہ پاکستان رہے ہیں اس میں چاہت ہے کہ وہ چیز ہی آی 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 جس طرح میڈیا اہم خیال تب ادا کرتا ہے جب آپ میڈیا تو سٹران ہو انڈیپنمن ہو امپارشن ہو تو دونوں مالک ان کے درمیانی تعلقات اچھے ہو یہاں تعلقات اچھے نہیں ایک دوسرے کرو ازمات لیکھت رہتے ہیں تو میڈیا کی اثر ہوتا ہے اور آپ پتے کہ زیادہ ہمارا میڈیا ہے ہماری سوہ کے ریپس کم ہے اسلام باہر کراچھ میں پتے کہ پتے 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 رہنستان پتے جیز وریب قسم کرتے ہیں جیز پر رہنستان کی بھی ہے یہاں پر اس جو ہے کہ پاکستان ایجی نہیں ہے میں پتے نہیں دیکھا اور جب کچھ ہو جاتا ہے پاکستان کے اگر 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 یہاں بھی ہوتا تو بجوار اس کے آپ نگا کے بس یہ کام آف ہوا ہے آپ کی بالکل چھوٹیوں لی اپنے 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 داؤے ہیں ان کا اتنا بجوار ہے ان کے اتنا کم کا پیسہ ہر رہا ہے تو یہاں بھی یہاں بھی ان اللہ پہن ہے آپ نے کیا 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 تو یہاں تکر اگر بنتا ہے یہاں بنتا ہے کہ اپنے ازاروں سے پیٹھے اپنے خبرانوں سے پوچھے کہ آپ بجوار کو دیتے ہیں اتنا جو پوچھ خرط رہا ہے آپ کی تکر پنس کیا ہے آپ کی تکر دکھتی ہے تو جیسے بات صرف نہیں کہ اللہ افغانستان میں پلانے ہوتا یا بھائکستان میں جیسے ضرور نہیں اور جیسے افرکان یہ پنس رکھتا ہے کہ میڈیا میں اندرپیلن رکھتا رہے 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 اندرپیلن ہو محضرت ہو اور ہم ادارے برس کہ ہوں وہ یہ کابل پیس کام روز میں اشغانی نے بیردے کر گیا کہ آفغان ماجرین پاکستان میں ان کو دو سالوں میں ہم واپس لے کر آئیں گے پاکستان بھی بار بار کی اس طرح ایک پھٹی ہے کہ اگر اس کو ٹھیک طریقے سے منیج نہ پائے تو ممالک مہ بین اس طرح آل سمیہ پیدا ہو کہتے ہیں تو کیا سیچویوشن آفغان ماجرین سالوں سالوں منیجمنٹ میں بات کیا ہے کہ تو سالوں میں وہ واپس بلالیں گے تو یہ تو ہمارے مطلب خواہش ہے ہم دعا ہے ولکہ ہم دعا کریں کہ ایسا ہو لیکن ایسا میں کے نظر ہی آرہا کیونکہ یہاں تقریباً کوئی تیس لاکھ کے قریب تو آفغان ماجرین ہے پاکستان نے پورے سے سختی شروع کی ہے یہ تو دیکھیں تقریباً یہ تیس تیس سال کا پہ رہتے ہیں لوگ پچھنے مرکہ میں پچھنے دن میں اس طرح میرے دو تین انٹرونیز دی ہوئی تھے تو یہ ہی جانے کے لئے کیار نہیں ہے وہ کہ کہ وہ یہ ہے کہ وہ مطلب کو مجھے بزنس نہیں یہاں پہ یہ تقریباً مگر تیز ہے اب اس مختلف سال میں چاہ میں وہ یہاں پہ مطلب چاہ کو چکے ہو چکے مجھے مہاجرین کی تاریخ ہے جب بھی لند عرصت تک کسی ملک میں رہتے ہیں تو وہ پھر فل نہیں جاتے مطلب ان میں تیس چالے پچاس پیسے چلے جاتے ہیں کچھ گئے دن میں ادھر جاتے ہیں دوبارہ وہ کیا چاہتے ہیں ادھر گئے اور اگری صاحب ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا مستقصد رہی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین آپ نے تفصیل سے ہماری گفتگور سن لی اگلی اگلی اپ کے پیر میں لیں گے اجازت چاہتا والا حافظ موسیقی